خالص دین کی نسبت پر نسکرات کے لیے خوالی اسلام کے لیے ماں بہنوں بچیوں کے لیے رکھا گیا ہے اس واسطے کے عام جلسوں سے بچیوں کو عورتوں کو اتنا خائدہ نہیں ہوتا جتنا خائدہ آپ کا علم پروگرام رکھنے سے ہو سکتا ہے اسی لیے مدیرہ منبرانی مسلم عورتوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ مردوں کو دین سکھاتے ہیں دین کی باتیں دین کے آقام بتاتے ہیں ہم بھی آپ کی عمت کے افراد ہیں ہم بھی آپ پر ایمان لائی ہیں اور ہم بھی دین کی محتاج ہیں ہمارے لیے بھی آپ پروگرام رکھا کریں اور ہمیں بھی دین سکھایا کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی پروگرام منقب کیے جن میں عورتوں کو دین ہی باتیں بتائی جاتی تھی مطلب یہ ہے کہ مدینہ منقبارہ کی مسلم ماں بہنوں نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ہماری مدینہ بھی مناقب ہوا کریں اس لیے کہ وہ سمجھتی تھی کہ دین کی ضرورت مردوں کو بھی ہے بلکہ مردوں سے زیادہ اور تو ہو رہے اس لیے کہ بچے جو پرولش پاتے ہیں وہ ماں کی گود میں پاتے ہیں اور بچوں کا سب سے پہلا ہم تب اور سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود پہلاتی ہے بچپن میں بچہ یا بچی اپنے ماں کے پاس اپنی ماں کے پاس اپنے باپ سے زیادہ رہتے ہیں اور جو بچ کو اپنی آنکھوں سے دیرتے ہیں وہ ان کے دل پر نفس ہوگا ہے اگر وہ اپنی امہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچہ بچی بھی نماز پڑھنے کے لیے اپنی ماں کی نخل اتارتے ہیں اور وہ بھی بہت سجدہ کرتے ہیں اگر وہ اپنی امی کو دیکھتے ہیں کہ امہ قرآن پڑھ رہی ہے تو یہی قابض سامنے رکھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں علیہ باتہ سیرتے ہیں قابض آگے رکھ کر ہیلتے ہیں اپنی ماں کی نخل اتارتے ہیں اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ماں بہن کو متوجہ کیا جیسے ایک مرتبہ ایک عورت کو آپ نے دیکھا کہ وہ اکنی مفی بند کر کے اپنے بچے کو بلا رہی تھی جیسے ہماری کوئی بہن ہماری کوئی بچی اپنی مٹھی بند کر کے چھوڑے بچے کو چھوڑی بچی کو بلائے اور یہ ظاہر کرے کہ میری مٹھی میں کھانے کی چیز ہے یا میری مٹھی میں پیسہ ہے میں تجھے دوں گی تو وہ بچہ یہ سمجھ کر کہ مجھے چیز ملے گی وہ بلانے پر آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عورتیں کبھی کبھی خالی مٹھی بند کر کے بچے کو بلاتی ہیں بچہ اس بہانے سے آ جاتا ہے تو پھر وہ مٹھی خالی ہوتی ہے بچہ چھوڑ گولنا سیرتا ہے اور یہ بچہ یہ بچی بھوکا دینا سیرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ عورت کی مٹھی بند ہے اور وہ بچے کو بلا رہی ہے کہ آ تجھے میں چیز دوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ آلیوالغیب نہیں تھے آلیوالغیب کی صفت تو اللہ کی ہے ویسے اللہ نے اپنے نبی کو ساری دنیا سے زیادہ سارے نبیوں سے زیادہ علم دیا تھا قرآن پاک میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے آپ کو غیب کی خبروں کا علم دیا ہے اسے علم نے غیب نہیں کہا گیا اسے غیب کی خبروں کا علم کہا گیا ہے ورم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے نبیوں سے زیادہ تھا اور ساری دنیا سے زیادہ تھا بس اللہ کے علم سے کم تھا اللہ کے علم کا مقاولہ اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا اور ساری دنیا میں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی برابری نہیں کر سکتی لیکن آپ آلیوالغیب نہیں تھے ورنہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ تمہاری ملکی میں کیا ہے آپ نے اس عورت سے معلوم کیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے تو اس بچے کو کیا دوگی اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ملکی میں خجور ہے میں اس بچے کو خجور دوں گی اور یہ اس لانج میں میرے پاس آ جائے گا تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری ملکی خالی ہو دی اور تمہارے آمان نامے میں ایک جھوک لکھا جاتا یہ بات آپ نے اسی لیے فرمائی کہ بچہ بچی جو اُس دیکھتے ہیں وہ ان کے دل پر نفش ہو جاتا ہے اگر ہمارا بچہ ہماری چھوکی بچی ہماری بودھ میں ہے ہمارے بسترے پر ہے ہمارے پاس ہے وہ آمکوں سے جو اُس دیو رہے ہیں چاہے کو نہ بولیں چاہے کو نہ بتائیں لیکن وہ آمکوں کے ذریعے سے اُس چیز کو اپنے دل پر نفش کرتے ہیں اس لیے کوئی بھی ایسا کام اپنے چھوکے بچوں کے سامنے نہیں کیا جاتا کہ اگر اس کام کو ہم اپنے بچوں کے سامنے کریں گے بولیں گے یا کچھ ایسا کہیں گے یا کچھ ایسا کریں گے اور یہ بچے بھی ایسا کرنے لگے تو اس کو بے شرمی کے حیاری کہا جائے اس کی اینٹیاب ضرور کرنی ہوگی کبھی بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تو بچہ بچی ہے اسے کچھ خبر نہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر عورتوں کو سمجھانے کے لیے اُن کے پہنے پر اُن کی مجھلی سے منافت فرمائی اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے عورتوں کو کسی جگہ دیکھا کہ کچھ ماں بہنے بچیاں ایک جگہ جہاں ہیں آپ نے ضرورت سمجھی انہیں نصیحت فرمائی ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن عید کا موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ کچھ ماں بہنے بچیاں ایک جگہی بٹھی ہیں آپ نے اُن عورتوں کو ایک نصیحت فرمائی یا معاشرہ نصائی کا صدق ہوں وَلَوْ مِنْ خُلِقِ بُنَّا اے عورتوں کو صدقہ خیرات کیا کرو چاہے تمہیں اپنے زیور دینے پڑے صدقہ خیرات کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ صدقہ خیرات کرنے سے جہنم کی آگ کھنڈنی ہوتی ہے اللہ کا غصہ کھنڈا ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا چاہے تمہیں زیور دینے پڑے اس لیے کہ پیسہ کو عورت کے پاس بہت کم ہوتا ہے ہماری ماں پہنے بچیاں ان کے پاس پیسے کی یقیناً مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے تمہیں زیور ہی دینا پڑے فرمایا میں نے تمہیں جہنم کے اندر زیادہ دیتا ہے میراج کی رات میں آپ نے جہنم کو بھی دیتا تھا اور جنت کو بھی دیتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو جہنم میں میں نے زیادہ دیکھا ان عورتوں کو ایک دم یہ چھلتا ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھنے کی وجہ کیا ہے تو آپ نے دو تین وجہ بتائی تک فرنل عشیر ودک سرنل لان آپ نے فرمایا ایک تو تم جان کر انجانے میں سوہر کی نافرمانی کرتی رہتی ہو اور ایک اللہ کی ناشکری کرتی رہتی ہو اور ایک عادت یہ ہے کہ لانتان زیادہ کرتی ہو سوہر کی نافرمانی اللہ کی ناشکری آپس کا لانتان ان وجہوں سے میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے اور پھر وجہ یہ ہوگی کہ جہنم کی آب صدقے سے گز جاتی ہے تو آپ نے یہ بات عورتوں سے فرمائی صدقہ خیرات کرتی رہا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں بتائی ہم بھی اپنی ماں بہنوں کو اپنی بچیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں آج بھی پائی جاتی ہیں سوہر کی نافرمانی ہو جاتی ہے اللہ کی ناشکری ہو جاتی ہے اللہ کے بعد شادی ہو جانے کے بعد اللہ کے حق کے بعد عورت کے ذمہ سب سے بڑا حق شوہر کا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے ذمہ سب سے بڑا حق ماں کا ہے عورت کے ذمہ سب سے بڑا حق شوہر کا ہے آپ نے فرمایا اگر سجدہ کرنا ماتھا کے اپنا سر جھکانا تعظیم کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا میں اپنی بچیوں سے کہتا عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرو یہ تعظیم کا سجدہ مراد تھا تعظیم کا سجدہ جو بہت سے لوگ قبروں پر کراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں قبر پر جاؤ جھوپو اور قبر کو چونو یہ تو قدم بوسی ہے یہ سجدہ نہیں وہ جھوٹے ہیں وہ مقرو فریب سے کام لیتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب بریبی بریبی خیرتے کے بانی مبانی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کرنا شرک ہے اور تعظیم کا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کرنا حرام ہے اس لیے تعظیم کا سجدہ بھی اس امت کے لیے سوائے خدا کے کسی اور کے سامنے کرنا جائز نہیں اگر تعظیم کا سجدہ بھی جائز ہوتا تو عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ شوہر کا حق تمہارے زید میں اتنا بڑا ہے کہ تم اسے سجدہ کیا کرو تعظیم کا سجدہ مگر سجدہ اس امت کے لیے حرام ہے اس لیے ماں بہنوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ سب سے بڑا حق شوہر کا سب سے بڑا حق عورت کے زیمہ شوہر کا اور مرد کے زیمہ سب سے بڑا حق ماں کا ہے ماں کے خدموں کے لیے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے اگر ماں ناراض ہوگی تب بھی جنت نہیں ملے گی اور اگر باپ ناراض ہو گیا تب بھی جنت نہیں ملپائے گی اور یاد رکھئے ساس بھی ماں ہے اور سسر بھی اقبا ہے جو خدمت ماں کی ہے سسرائی جانے کے بعد خوش نصیب لڑکی ایسی خدمت اپنی ساس کی کرے لیکن ساس کو چاہیے کہ وہ خدمت لینے والی بنے وہ آنے والی دنہان کو اپنی بہو کو اپنی طرف سے ایسا پیار ہے جیسا پیار ماں کی طرف سے ملتا ہے اور آنے والی بچیوں کو ہدایت ہے کہ بچیاں جب سسرائی گئی شادی ہو گئی تو اپنے ماں باپ کی طرح اپنی ساس اپنے سسر کو سنجھیں اور ان کی خدمت ان کی سیوہ کریں اور ان کی دعائیں لے ہیں لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ماں باپ ساس سسر بھی ایسے بن کے دکھائیں کہ بہو مجبور ہو جائے انہیں اپنے ماں باپ کی طرح ماننے پر اور اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو ہدایت فرمائی تھی ایک بیٹی نے سسرائی کی کچھ شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی مجھے یہ بات پسند نہیں کہ لڑکی اپنی سسرائی کی شکایت اپنے مہگے میں کرے کیونکہ سسرائی کی شکایت مہگے میں کرنے سے رشتے میں کھٹاس پیدا ہوتی ہے اور رشتے میں تورسائی پیدا ہوتی ہے اور رشتے کو جوڑنا بہتر ہے رشتے میں توڑ پیدا کرنا اللہ کو پسند نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا جیسے کوئی آدمی جج کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے دیئر صاحب کے کلکتر صاحب کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے عدب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر تو رشتہ بھی اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا اللہ نے معلوم دیا ارے رشتے کیا بات ہے رشتے نے کہا یا اللہ میں توڑ سے تیری پنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اسے اپنی رحمت سے جوڑوں اور جو تجھے توڑے پیدا بجے توڑے میں اسے اپنی رحمت سے علب کروں رشتے نے کہا بلا یارتی اے میرے رب کیوں نہیں مجھے یہ بات پسند ہے اللہ نے فرمایا جا تیرے لیے ہم نے تیہ کر دیا جو رشتے کو جوڑے گا نباؤ کرے گا اللہ اسے اپنی رحمت سے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا اور جو بلا بجے تجھے توڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے کار دوں گا علب کر دوں گا تو رشتے کو جوڑنا پسند ہے نباؤ کرنا پسند ہے ماں باقی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی کا رشتہ ہم نے جہاں کر دیا ہماری بچی سو سال سے زیادہ کی زندگی پائے اور ہماری بچی راہت خوشحالی کے ساتھ رہے اور عزت کے ساتھ وہی کی نٹی اس کے بدن پر آئے اس لئے بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ نباؤں میں کی کوشش کریں اور اپنی سترائی کی چھوڑی ہوں کی شکایت مہکے میں نہ کریں جب برکل کام نہ چلے اور پانی سر سے گدر جائے تب شکایت اپنی ماں سے اپنے باق سے کچھ کریں تھوڑی بات کو زیادہ نہ بڑھائیں بلکہ زیادہ کو تھوڑی کر کے بتائیں اور ماں کو چاہیے کہ ماں اپنی بیٹی کو سمجھائے بیٹی جیسے ہم تیرے ماں بات ہیں اب تیرے ساتھ سوسر ایسے ہی تیرے ماں اپنے بات ہیں اب تجھے انہی کے ساتھ رہنا ہے اور تجھے ان کی حیمت کرنی ہے اپنی بچی کو سمجھا بنا کر یہی بیٹر کے بھیجیں اور اپنی اسی دن سے کہیں کہ پانی یہ بچی جیسے ہماری ہم نے تو پال کر پروریش کر کے تمہارے حوالے کر دی یہ بچی یہاں پیدا ہوئی یہی پلی یہی بڑی آج یہ گھر اس کا پرایا گھر بن گیا اب یہ ہمارے پاس نیمان کی طرح آتی ہے آئے گی مستقل کو تمہارے پاس رہے گی جیسی ہماری ایسی اب تمہاری ہے اب اس بچی کو تمہاری طلب سے مامتا اور محبت ملنی چاہیے تو سنگنگ سنگنگ میں ایسا پیار ہونے چاہیے جیسے صحیح جہلوں میں ہوتا ہے تو خیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ باتیں عورتوں سے کہی شوہر کی نافرمانی کرتی ہو اللہ کی ناشکنی کرتی ہو جیسے تھوڑی سی بات اگر ہو جائے تو اپنے اچھے خاصے مقام کو گھر کے بجائے بھروا کہہ دیتی ہے اپنے اچھے خاصے پپڑوں کو چیدرے بتا دیتی ہے اچھے خاصے برطنوں کو چیدرے کہہ دیتی ہے یہ ہے ناشکنی کے انفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ناشکنی کرنا شوہر کی نافرمانی کرنا اور اللہ کی اطاعت نہ کرنا نماز روزے کی پابلی نہ کرنا یہ جہنم میں جانے کے اسباب ہیں اے عورتوں تم صدقہ خیرات کیا کرو تہہ زیور دینا پڑے تو زیور پہنتی ہو چاہے نہ پہنتی ہو اس کی زکاة کا دینا بھی فرض ہے زیور اگر چالیس ہزار روپے کی معلیت کا ہے تو قلبانی میں حصہ لینا بھی واجب ہے زیور پہنے چاہے نہ پہنے اس کی قیمت لگائی جائے گی اور جو پھڑے سندوق میں رکھے ہیں جو سیرے نہیں دے ان کپڑوں کی قیمت لگائی جائے گی اور جو کچھ پیسہ آپ کے پاسے ہوں پیسہ اس قیمت میں جوڑا جائے گا اگر آج کے زمانے میں 61 تویا چاندی کی قیمت کے برابر ملتیت بن گی ہے تو قلبانی میں حصہ دینا بھائی رہے گا اور کسی طریقے سے ان پر سبتہ خیرات بھی کرنا ضروری ہوگا لیکن زکاة کے لیے تین چیزیں دیکھی جائیں گی خطرے کے لیے اور قلبانی کے لیے وہ فالکو پکڑے کی حصام میں جوڑے جائیں گے تو کبھی صندوق میں رکھے ہیں جو سیرے نہیں دے لیکن زکاة کے لیے چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین فیشہ نمبر چار اگر کوئی سامان بھیجنے کا ہے وہ سامان اگر یہ چار چیزیں اکسٹھ کولا چاندی کی قیمت پر بڑا کر ہیں آج پہ چاریس ہزار دوپے ہے تو زکاة خرد ہے چاریس ماہ حصہ زکاة میں دینا پڑے گا اور چاہے سیور پہنتی ہو چاہے نہ پہنتی ہو سونے چاندی کی زکاة ہر حالت میں ہے اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں آپ کے بھرانے کی بچیاں اتنا سبتہ خیرات کرتی تھیں کہ حضرت آئیشہ کا حال آپ نے کتابوں میں پڑا ہوگا کہ حضرت آئیشہ کے بھر میں کبھی کبھی دس دس ہزار اس سے بھی زیادہ ایک لاکھ سونے چاندی کے سکھ کے حدیعے میں آئے گورنروں کی طرف سے آئے اور انہوں نے پلیٹ ملائی تباق ملائی اور محلے میں گریبوں کے بھر اکیرات بھیج دی اور تباق بھر 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 سر کچھین کر دیا اور خود روزہ دار ہے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں روزہ سے ہوں اختاری کا کچھ سامان ملائنے کے لیے ایک آج سکھتا رہی اتنی سخابت کرتی تھی ایک حدیث میں ہے حضرت آئیشہ کے پاس ایک عورت آئی اس عورت کے ساتھ اس کی دو لڑکیاں تھی وہ دو لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ حضرت آئیشہ کے دھر میں آئی اور یہ عورت غریب تھی حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے اس غریب کی مدد کے لیے اپنے ہر کو تلاش کیا تو ان کے بھر میں سوائے ایک خجور کے کچھ نہ میرا ایک خجور اٹھا کر اس عورت کے ہاتھ پہ رکھ دی اس غریب نے خجور خود نہیں چکی بیچ میں سے دو حصے کر کے ایک ایک حصہ اپنی لڑکیوں کو دے دیا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بچیاں یہ اللہ کی بڑی نامت ہیں لڑکی ہم دیکھتے ہیں گھر میں تکاری پکی ہے بچی پہلے خود نہیں کھاتی اپنے باپ کو کھلاتی ہے اپنے بھائی کو کھلاتی ہے جب شادی ہو گئی شوہر کو کھلاتی ہے اور خوش نصیب ہے تو ساس کو اور سسرے کو کھلے کھلاتی ہے اور باپ میں ہنڈی پونس میں خود کھاتی ہے یہ اللہ نے بچیوں کے جذبات میں رکھا ہے اللہ نے یہ صفت رکھی ہے اس لیے لڑکی خدا کی بڑی نامت ہے لیکن آج افسوس ہے کہ جیسے ہمارے نبی کے شروع شروع کے دور تک بہت سے بدل بہت سے جاہل لڑکیوں کو زندہ رکھن کر دیا کرتے تھے اس طرح آج میں لوگ لڑکیوں کا بڑا ماں کے پیٹ میں گھوٹ رہے ہیں اے طرح سامن کراتے ہیں اگر یہ پتا چل جائے بچی ہے تو اس کی صفائی کرا دیتے ہیں یاد رکھو لڑکی اللہ کی نامت ہے لڑکا بھی اللہ کی نامت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پیٹ بڑا مبارک ہے جس سے پہلے لڑکی جنم لے اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں لڑکی جنم لیتی ہے فرشتے بدھائی دے میں آتے ہیں اے گھر باروں بدھائی ہو اللہ نے تمہارے گھر میں ایک نامت دی ہے یہ لڑکی کی حضا کی نامت ہے اور یاد رکھو ایلٹرہ سونڈ کرانا اس نیت سے کہ ہم یہ دیکھیں پیٹ میں بچی ہے یا بچہ اس کی راتے سے ایلٹرہ سونڈ کرانا بھرام ہے نمبر دو ایلٹرہ سونڈ بغیر مجبوری کے کرانا اپنی صحت کے لیے نقصان دے ہے اور پیٹ کے بچے کی صحت کو خطرہ ہے بغیر مجبوری کے پر ہی بھی ایلٹرہ سونڈ نہ کراؤ اور ایلٹرہ سونڈ کی رکوٹ کا بھروسہ مت کرو نمبر شیصہ مون کی رکوٹ خراب اور جھوڑ نکلتی ہے بہت سی مرتبہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لڑکا کرسہ ہے بچے کو کان نہیں بچے کو دماغ نہیں بچے کو ایک تھاک نہیں یہ بچہ پیدا بھی ہوگا تو زندگی اس کی روڑ جائے گی اس لیے اس کی سفائی کرا دو جب سفائی کراتے ہیں تو بچہ شہی شاہی نکلتا ہے اب سر پٹک کے روتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بے گناہ کو پتل کر دیا اللہ کے سامنے کس مو سے جائیں گے یاد رکھو ماں کے پیٹ میں بچے کا ٹائم دو سال تک ہے چھ مہینے کے بعد دو سال تک بچہ پڑھی بھی بیدا ہو سکتا ہے ہماری بہت سی بہنے بچیاں نو مہینے کے بعد پریشان پھرتی ہیں کہ بھی درد نہیں بن رہا چلو ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر ایٹرہ سامن کر کے ٹائم دیتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے خیصلے کے بغیر ہم بچے بھی پیدائش کراتے ہیں ڈاکٹر پڑھی دوائی دیتے ہیں بچے کو روکنے کی اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو بغیر آپریشن کے نہیں ہوگا آپریشن سے ان کے پیسے بندے ہیں اس لیے جب تک خود پریشانی نہ ہو ایل ترہ سمجھ مت کراؤ اور بچہ کو ماں کے بیٹ میں دو سال تک رہ سکتا ہے جب پریشانی شروع ہو تب ڈاکٹر کے پاس جاؤ تب کسی آلیو سے آلیو سے ملو وہ بڑھ پڑھ کے دیں اور خبتی ران میں باندھنے کا تاویج دے اللہ پاک خیلیت سے فڑاوٹ عدا فرمائے اسی طریقے سے داکٹروں نے ایل ترہ سونڈ کے بعد جرایا کہ بچہ تو تیرسہ ہو رہا ہے الٹا ہو رہا ہے انہیں کہو کہ اللہ نے جو ماں کے پیٹ کا ٹائم رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے آج اندھا ہے کل سیدھا ہو جائے گا آج تیرسہ ہے کل وہ سیدھا ہو جائے گا آج اس کے بدن میں کلی ہے مہینے دو مہینے میں اللہ اس کلی کو پوری کر دے گا اس طرح کلی بھی بچے کی سفائی نہ کراؤ چار مہینہ ہونے کے بعد چار مہینے ہماری پر گزرنے کے بعد بچے میں روح پڑ جاتی ہے چار مہینے کا ہماری جب ہو گیا تو بچہ انسان بن گیا اگر اس کی سفائی کراؤ گی تو ایک بے گناہ کا قتل کرنا ہے جو کسی بے گناہ انسان کو قتل کرے گا اللہ کے دربار میں کیا مہ لے کے جائے گا جب یہ بچہ آئے گا ان کے سامنے ماں باگ کہاں وہ چھپائیں گے اس لیے اگر کوئی مجبوری ہو تو چار مہینے ہونے سے پہلے پہلے سفائی کرا سکتے ہیں بغیر مجبوری کے سفائی کرانا جائز نہیں یہ سوچ کر کہ بچے زیادہ پیدا ہو گئے کہاں سے کھلائیں گے کہاں بسائیں گے یہ سوچ کر سفائی کرانا حرام ہے اللہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو گروت کے ڈر سے نہ مارو تمہیں بھی روزی میں دیتا ہوں تمہیں بھی میں دیتا ہوں اس لیے اس کی راتے سے تو سفائی کرانا جائز ہی نہیں اور اگر کوئی مجبوری ہے تو مجبوری میں چار مہینے سے پہلے پہلے سفائی کرانے کی اجازت ہے اور چار مہینے کے بعد سفائی کرانا حرام ہے دے گناہ کا خطر کرنا حرام سے بڑا حرام ہے اللہ کے توقع پر چھوڑ ہو اللہ ماں بھو ہی زندہ رکھے گا اللہ بچے کو بھی زندہ رکھے گا یا شہادت کی موت دے گا اسی طریقے سے یہ ایل طرح سونڈ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے مرد کے نظر میں نے یہ باتیں ارج کی ہیں تو بچی بھی اللہ کی نامت ہے بچی اللہ کی نامتوں میں سے نامت ہے پڑھی سے بوجھ نہ سمجھو اسے بوجھ مرد تو بہت سے سمجھتے بھی ہیں لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ جب عورت کی لڑتی کو بوجھ سمجھے ابھی ابھی ایک جگہ کا نواملہ سامنے آیا ہے کہ ایک لڑتی بیچاری اس لیے اس کا رشتہ کوت بیا اسے طلاف ہو گئی اسے سسران والے نہیں دا رہے ہیں کہ اس کے یہاں لڑتی کیوں پیدا ہو گئی حالانکہ اس کی ساس کے یہاں چھے لڑتیاں ہیں اس ساس نے یہ خیال نہیں کیا کہ میرے اللہ میں چھے لڑتیاں دے رکھتی ہیں میری بہو کے یہاں تہلی بچی پیدا ہوئی یہ بھی اللہ کی نامت ہے اسی پر دیوار پیدا ہو گیا کہ لڑتی کیوں پیدا ہوئی میں کہتا ہوں لڑتی کے پیدا ہونے میں اللہ کی قدرت کو دخل ہے نمبر دو اگر اس میں میاں بیوی کی اگر اس میں میاں بیوی کی طبیعت کا کوئی دخل ہے تو یاد رکھو بچے کی پیدا اس میں لڑکا یا لڑتی ہونے میں اگر کوئی قصور ہے دخل ہے تو لڑکے کا ہے اب جس دنہم کے یہاں لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی ساس اگر انظام دے کہ ہماری بہت تو اچھی نہیں لڑکی ہی لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو اس دنہم کا قصور نہ سمجھو اس میں تو قصور سمجھو تو اپنے لڑکے کا سمجھو اور نہیں تو اللہ کی قدرت کو یقین کرو لیکن اگر قصور ہے میاں بیوی کا کسی کا تو لڑکے کی کمی ہو سکتی ہے لڑکی کی کمی نہیں ہے یہ ہمارے اندر ایک خامی ہے اسی طرح لڑکی کو بوجھ کیوں سمجھا جا رہا ہے اب یہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ہمارے اسی علاقے میں ایک گاؤں کی ہے اس میں ایک لڑکا بول رہا ہے اور ایک رشتے کا بھی چولیا بول رہا ہے اور لڑکے کی ماں بول رہی ہے جو یوں کہہ رہے ہیں کہ جو سامان لڑکی والوں نے بھیجا ہے ان میں سوکھا ان میں بیڑ اچھا نہیں سوکھے پر پنی نہیں چڑھ رہی ہے اور بیڑ سے پائے نہیں لگے ہیں اور پھر ہی چھوٹا ہے اور کپڑے دھونے کی مشین بھی چھوٹی ہے اور کمرہ گرنگ کرنے کا ہٹر بھی نہیں ہے ماں بھی کہہ رہی ہے ماں کی طرف سے افسوس یہ ہے کہ عورت بھی اگر جہیز کی لانچی بن گئی ان لڑکیوں کا کون وارش بنے گا اگر عورت بھی جہیز کی لانچی بنے گی تو اپنی بچیوں کو سمجھو ان کا وارش کون بنے گا یاد رکھو جہیز کا مانگنا رشوت ہے رشوت حرام ہے جہیز اگر مانگو گے تو سمجھو رشوت مانگ رہے ہیں اور رشوت حرام ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ار راشی و المرتشی قلعہ ہما فی نار رشوت دینے والا بھی رشوت لینے والا بھی دونوں جہنگ لگی ہیں جہیز اپنی بچی کو اپنے ماں پاک دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن جہیز کا مانگنا جائز نہیں حرام ہے اور سنو یہ جو ہم مانگ رہے ہیں لڑکیوں سے کہ دبل پیڑ اور اسی طرح فیلچ کپڑے دھونے کی مشین لہاک گدہ چنکی سے لے کر بڑے دیوشے تک بگونے تک گیس کرنگر یہ ساری چیزیں جب دلہاں گھر میں آ جاتی ہے یہ سارے انتظام کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے یہ سارے انتظام کرنا شوہر کے باپ کی ذمہ داری ہے جب لڑکی شادی کے بعد اپنے شوہر کے بھر چلی گئی یہ سارے بھرچے شوہر کے ذمہ ہیں تو دبل پیڑ اور یہ مشین اور پھریچ اور برطن گھجے راشن یہ لڑکی کا حق نہیں ہے ہم گلت کر رہے ہیں یاد رکھو میری ماں بینوں ہم گلت کر رہے ہیں اللہ ہمیں تمہیں توفیق لے ایسی ایسی نسال بن کے سامنے آو کہ لڑکی والا بہت کچھ دے رہا ہو کئی لاکھ روپے کی کار دے رہا ہو اور ہم یہ کار کر کے کچھ بھی نہ لیں اور خالی لڑکی کو اللہ کی نامت سمجھ سر قبول کریں اللہ دینے والا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک صحابی ہے حکیم ابن حضان انہوں نے نبی سے کچھ مانگا نبی نے دے دیا پھر کسی دن کچھ مانگا نبی نے دے دیا پھر کسی دن کچھ مانگا نبی نے دے دیا پھر کیوں کہا حکیم مان بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی ہے خوبصورت ہے بہت نیکھا ہے لیکن اگر مان لالچ کے ساتھ آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی اس کے بعد حضرت حکیم نے کہا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد کسی سے نہ دوں گا نہ مطالبا کروں گا پھر ہمارے نبی کے بعد حضرت عمد بکر نے حضرت عمد نے انہیں بہت کچھ دینا چاہا کبھی نہیں لیا تو جہیز ماننا بند کر دو اگر ہم خیر چاہتے ہیں جہیز کا ماننا حرام ہے اور اس میں زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ماں بہنے کم نہیں مردوں سے آگے بڑھ گئی جب درید کی بچی بھرا گئی اب اس کے پانوں میں نکال لئی اور اس سنا کے بیٹھ گئی اب گھر کی عورتیں بیٹھ کے اس کے پانوں میں نکال لئی کہ مارکہ تو خلان جگہ سے آ رہا تھا ایسی کار مرنی تھی ایسی موٹر سیبل دینے کو کہہ رہے تھے اتنا جہیز دینے کو کہہ رہے تھے تاکہ یہ لڑکی جا کے اپنے گھر بتائے یہ چیزیں اچھی نہیں خیر میں نے عرض کیا کہ وہ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی وہ غریب تھی حضرت عائشہ نے خجور اس کے ہاتھ میں دے دی ان کے گھر میں اس قیم کچھ بھی نہیں تھا اس غریب نے خجور توڑ کر اپنی لڑکیوں کو دے دی حضرت عائشہ کا دیل بہت خور تھا کہ آج میرے گھر میں کچھ کیوں نہ ملا میں اس غریب کی ضرورت کو پوری کرتی تھوڑی دیر کے بعد وہ چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا دیل بہت مفرہا ہے ایک غریب عورت آئی تھی اس کے ساتھ دو بچیاں بھوکی تھی میرے بھر میں کچھ بنا میرا بچے خجور رکھی تھی میں نے گوہی دے دی اس غریب نے خود نہیں چکی اپنی لڑکیوں کو بانٹ دی میرا دل اس قیم سے بہت بک رہا اس پر دیکھو اللہ یہ نگی نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لڑکیاں ہیں ان لڑکیوں کی وجہ سے اگر کسی نے مصیبت اٹھائی تو یہ لڑکیاں جہنم سے رکاوٹ بنے گی اگر اپنی بچی کی وجہ سے اپنی ننم کی وجہ سے اپنی بیڑن کی وجہ سے کسی نے مصیبت جھیل گی تو اللہ پاک اس کو جہنم سے بچائے گا اور یہ لڑکی جہنم سے پردہ بن جائے گی کیا مطلب لڑکی کے ساتھ لڑکی کا پالنا پرورش کرنا جب وہ نودس سال کی ہو گئی اس کی عزت کو بچانا اس کے ایمان کو بچانا اسے لڑکوں کے ساتھ اسکول جانے سے بچانا اس کی تعلیم کا انتظام کرنا اس کے لئے اچھا نیر لڑکا دھوننا اچھا بشتہ تلاش کرنا اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہ بیشاری بیوہ ہو گئی یا اس کو سسراغ والے نالائک لوگوں نے بھکے دے دیئے اور یہ بیشاری لوٹ کر اپنے باپ کے بھر آ گئی اور باپ چلا گیا ماں چلی گئی بھائی کے بھر آ گئی بھاوچ کے گلے آ کے پڑ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس دریب لڑکی پر اس بہن پر بیٹی پر اس ننند پر جو خرج کرو گے وہ صدقے سے بھی زیادہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے اس لیے میں یہ عرف کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی ایسی بہن کو بیٹی کو ننند کو بوجھ نہ سنجھا جائے اور اگر شوہر اپنے ماں باپ کی خیمت کرتا ہے اپنی بہنوں کی خیمت کرتا ہے اور اپنی بیوی کا ہی خیال لگتا ہے تو عورت کے دیر پر کوئی مین نہیں آنا چاہیے بلکہ اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھ لی چاہیے کہ میرا شوہر اپنے ماں باپ کی سیوہ کر رہا ہے جب ہم کلی پچاس سو سال کے ہو جائیں گے ہمارے چھوپے ہماری سیوہ کریں گے اور اپنی بہن کے لیے جو کچھ شوہر دے رہا ہے بوڑے ماں باپ کو جو کچھ دے رہا ہے اس پر لڑکیوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر سے ہماری ساس کی ہمارے سسر کی ہماری ننن کی اچھی خدمت ہو رہی ہے میں بات پہلے بھی کہی تھی اور پھر کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری بچیاں اپنی ننن کو لین لین کرنے میں ناراض ہوتی ہیں میں انہیں یہ نصیحہ کی آت دیلاتا ہوں کہ تم کس گھر میں رہتی ہو اللہ تمہاری عمر میں برکت کرے تمہیں سو سالسے کی دنگی عمر دے اور تم پھرکے پھرکے والی ہو کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ کس گھر میں تم رہتی ہو یہ تمہارے ساسسروں کا لیا ہوا گھر ہے اس میں ابھی تمہارا حصہ نہیں ہے تمہارا حصہ اس میں جب بنے گا جب پچاس سو سال کے بعد گھنی تمہارا سو ہلیتی بار کر جائے اس کی وراثت میں تمہیں حصہ ملے گا لیکن وہ جو تمہاری ننن ہے اس کا تو حصہ اس گھر میں آج بھی ہے کیونکہ اس کے ماں باک کا گھر ہے اس بات کو نہ بھولو اگر یہ بات تم نے یاد رکھی تو کبھی بھی ننن گوز نہیں بن سکتی اور دیکھو بھاوچ کے لیے میں پہلے کہن چکا ہوں جو بھاوچ ہمارے بھر میں آئی ہے وہ اپنے ماں باک کو چھوڑ کے آگئی اپنا بھر چھوڑ دیا اسے ہمارے بھر میں آ کر ہماری طرف سے بھاری بہنوں جیسا پیار ملنا چاہیے اور ماں باک جیسی شکفت مانتا ملنی چاہیے دونوں طرف سے اگر ایسی بات بنے گی انشاءاللہ ہمارے بھروں میں برکت آئے گی اور ہمارے بھر جنت نشان بن جائے گے تو ماں شاہاللہ آپ کا پروبرام چل رہا اور چلے گا اور پروبرام میں حضرت مولانا مہربان علی شاہد تشریف فرمائے آپ حضرات چونتا بیان سنے گی اور انشاءاللہ پھر دعا بھی ہوگی آج میں اور زیادہ دیر پھیرنے سے معذرت تھا ہوں کیونکہ پڑھائی کا وقت ہے میں نے جو باتیں آپ کو یاد جلائی ہیں آپ ان کو دل میں بسانے کی کوشش کریں اور اسی طریقے سے اپنی بچیوں کی عزت ان کے ایمان کی حفاظت کو اپنے لیے ضروری سمجھیں اپنے بڑوں کی خدمت اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی تھی کہ یہ قارن ہیں یہ اسباب ہیں جہنم میں جانے کے اس لیے تم صدقہ خیرات کرتی رہا کرو کیونکہ اس سے جہنم کی آگ تھندی ہوتی ہے تو وہ اسباب ہم اختیار نہ کریں سوہر کی نافرمائی اللہ کی ناشکری اور اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی ہمارے دھروں میں نہ ہو ایک صحابی نے شکایت کی یا رسول اللہ ہمارے دھر میں بے برکتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے دھر کے دروازے پردہ ڈال لو اس کا مطلب یہ حضور ادھر کو بیعت ہے اور حضور کی نظر پڑی تھی کہ دھر کے دروازے پردہ نہیں اور بے بردہ کی سے بے برکتی آتی ہے اس لئے بہر مردوں کو بے بردہ بھروں نہ بلاو اور اسی طریقے سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دھر میں بے بردہ کی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے ایک دستر خان پر بیٹھ کے کھایا کرو جب سارد ہر والے دستر خان پر بیٹھ کر کھانے لگے کھوڑے دیوں میں آ کے بتایا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں اب بردہ آگئی کیونکہ کرنے سے اللہ کی نامت گوھ جاتی ہے اگر روزی گوھ جائے تو بہت دیوں تک روزی نہیں آتی اس لیے بھروں قرآن کی تلاوت اللہ کی دی ہوئی روزی کا عدد اور اس کی قدر ہم سب کیا کریں اللہ تعالی ہم نے اس کی توفی بتا فرمائے اور پردہ اور بے پردگی پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے پردہ اور بے پردگی کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی ایک خاص بات کی طرف پھر دوبارہ توجہ دلاتا ہوں بعض ماں بہنے معلوم کیا کرتی ہیں عدد کے متعلق پردہ تو عدد میں تو پردہ انہی سے ہے ان مردوں سے ہے جن سے پردے کا حکم عدد کے بغیر ہے اسی طریقے سے جس آدمی سے زندگی میں پردہ ہے اس سے مرتے ٹائم بھی پردہ ہے اور مردنے کے بعد بھی پردہ ہے اور قبر سے بھی پردہ ہے جس آدمی سے زندگی میں پردہ مرتے ٹائم بھی پردہ مردنے کے بعد مردے سے بھی پردہ ہے اور پردہ نہ آسمان سے ہے نہ چان سے نہ سورس سے نہ دھوپ سے نہ ہوا سے پردہ بیر مہرم مردوں سے ہے اور تیرہ چودہ سال سے کم بچوں سے پردہ نہیں تو اور ایک مسئلہ اور ہے جو پہلے بھی بتا دیا تھا دیکھو داماد سے بھی پردہ نہیں داماد سے بھی پردہ نہیں داماد دیٹا ہے ساس ماں ہے یہ رشتہ بہت پاکیزہ ہے لیکن بڑا نازو ہے جنگلے سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے میں بتاتا ہوں کہ ساس ماں ہے داماد کنی کا ساس کنی نہیں ہو سکتا اس سے پردہ نہیں لیکن داماد کو اپنی ساس سے تین چار پھٹ ایک میتر سے زیادہ دور رہنا پڑے گا بیماری میں سہارا لگا سکتا ہے ضرورت کے ٹائم ہاتھ لگا سکتا ہے لیکن اگر ساس نے غلط ارادے سے اپنے داماد کے ننگے بدن پر ہاتھ لگا دیا یا داماد نے اپنی ساس کے پیر سے لے کر سر کے بالوں تک غلط ارادے سے ننگے بدن پر ننگا ہاتھ بھی لگا دیا یا والی کپڑے میں غلط ارادے سے ہاتھ لگا دیا تو ساس ساس تو ماں ہے ماں ہی رہے گی لیکن اس کی بیوی اس پر قیامت تک کے لیے حرام ہو گئی قیامت کے بعد بھی حلال نہیں ہوگی جنت میں بھی رشتہ نہیں ہوگا طلاق دی پڑے گی بھر 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 ہو جائے گا اس لیے ساس اور داماد کا رشتہ بڑا نازک ہے ماں بیٹے کا رشتہ ہے پر لا نہیں لیکن خاص رشتہ رہنا پڑے گا غلط اراد سے ہاتھ نہ لگ جائے ورنہ دی بھی حرام ہو جائے گی طلاق دی پڑے گی اور کوئیوں کا لکھا نہیں ہو سکتا اور سنو سوسر اببہ ہے بہو بیٹی ہے سوسر کا چار دن سے اس تن جانی ہوا اپنی مجبوری خود ہی جانتا ہے بلکل نہیں جانا ملازمت دی ہے سوسر سے پردہ نہیں لیکن اگر سوسر نے غلط یاد سے اپنے لڑکے کی بیٹی کے ننگ بدل پر یا بہو نے اپنے سوسر کے ننگ بدل پر غلط ارادے سے ہاتھ لگا دیا اور لڑکے کو یقین ہو کہ میرے اپس ایسی گلتی ہوئی غلط ارادے سے ہاتھ لگا دیا تو لڑکے پر دی حرام ہو گئی قلاح مان گئی اور اب اس کا نکاح آپس میں دونوں کا کذی نہیں ہو سکتا بیسے سوسر سے پردہ نہیں وہ افوہ ہے اسی طرح سے رشتہ اور بڑا نازو ہے اپنی لڑکی اپنی بیٹی ساتھ ساتھ سے کمتی ہے بود میں رہتی ہے جس کرے کے لیٹ کی ہے اگر اپنی لڑکی ساتھ سال سے اوپر کی ہو اور باپ نے غلط یادے سے جان پر یا انجانی میں اپنی ساتھ سال سے اوپر کی لڑکی کے بدن کے ننگ بدن پر یا بالک کپڑے میں ہار لگا دیا اور ہار لگنے کے بعد احساس نہیں ہوا سنیندہ نہیں ہوا کپڑے میں خراب نہیں ہو گئے نقصہ میں خواہش باقی رہی یا اور بڑھی تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی بیوی ساس کے درجے میں آ کر ماں بن گئی اور بیٹی تو بیٹی تھی بیٹی ہی رہے گی اب ان کا میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو گیا کلاف کو اور بتاتا ہوں آپ مردے کو نہلاتی ہو مردہ عورت کو آپ نہلاتی ہو مردے کو نہلانا بڑا سواب ہے جیسے مردے کو نہلانا کر پاک کر دیا نہلانے والی وہ بھی گناہوں سے پاک ہو گئی لیکن ایک گناہ بھی ہو رہا ہے سفید کپڑا مردے کے بدن پہ ڈالتی ہیں یہ سفید کپڑا جب بھی جاتا ہے اس میں سے ران نظر آتی ہے اور ران ناف سے سندی سے لے کر بھٹنے کے دو انگر نیچے تک یہ سطر ہے بغیر مجبولی کے عورت کا سطر عورت کے لیے دیر نا بھی حرام ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہاں داری رہے گی نرس رہے گی ایسی کوئی عورت رہے گی جو مدد کر رہی ہو تماشاری لڑکیوں کا وہاں رہنا حرام کیونکہ سطر کھلتا ہے سطر کا دیر نہ حرام جب مردے کو نہدار رہی ہو سفید کپڑا بدن کے ڈال گیا وہ بھید گیا اب ران بھید رہی ہے یہ گناہ ہو رہا آپ اس گناہ سے مردوں کو بھی بچا سکتی ہو عورتوں کو بچا سکتی ہو جب کوئی ملیت ہو جائے تو یاد دلاؤ کہ دیکھو مردے کو نہلانے کے لئے یاد بھر میں سے کپڑا اٹھاؤ رنگین کپڑا گھرمے سے اٹھاؤ یاد بازار سے رنگین موٹا سا کپڑا خرید کے لاؤ اسے مردے کے بدن کے ڈال کر نہلانا ہے اس گناہ سے بچ جاؤ گے یہ آپ کر سکتی ہو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کی سب کی مراض پوری کرے اللہ سب کو تنگرست رکھ ایمان کے قائم رکھ ایک مسلمات جمیلہ ہے بشاری بھولیہ اس کا بھی خون آتا رہتا ہے